موسیقی شالوم ہمیں یشیو کے گوشت اور خون میں شامل رہنا ہے موسیقی شاہی آئیے میرے سب کھولئے موسیقی اس کا آٹھمی آٹھمی آٹھی یہاں پر مرفون ہے علوس حسن فرما تیجی کرسکس یسیہ گو کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ لقصان نہیں اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں جس طرح یشو یہ ہونا چوتھے بات میں شاگرٹوں سے کہتا ہے کہ میرے کھانے سے کچھ لوگ واقع نہیں اسی طرح ہم بعض نے اسی انجیل میں چھٹے بات میں ہمیں بھی ایک ایسا کھانا لے گا جس کی اہمیت سے عام دنیا واقع ہے یقین ہے یہ کھانا یشو سے اپنا گوشت و حقوم ہے کیونکہ وہی ہماری حقیقی قربانی ہے عبرانی و دسوں بار کی پہلی تکھارا آیات میں جو مقموم پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یشو ہی حقیقی قناہ کی قربانی ہے ناظرین اگرانی آج دو باتیں سیکھیں گے یشو کی قربانی اور ہمارے اوہ دیرد بزنے والی قوم میں موجود قربانی میں کیا فرق ہے دبا یہ بھی سکھیں گے کہ کیا ہمیں یشو کی قربانی کے علاوہ کسی اور قربانیوں میں شریک ہونا چاہیے عزیزو یہ قربانی کا سلسلہ قربانی اکدس کے مطابق ادن ہی سے شروع ہوا لیکن چونکہ اس کا ذکر اتنا عام نہیں ہے اس لئے آپ لوگ اس سے واقعی حسینہ ہوئے یاد لگئے کہ قربانی اکدس میں ایک رقم ہے کہ قرآنی اکدس میں بارد ہونے کے بعد انسان کو یہ باغن ہوا کہ وہ برہنہ ہے یعنی ننگا ہے تو خدا نے موت کے دنگی میں انسان کو عباد ہونے سے پیش تر اس کو چمڑے کی وہ شاکی پہنائی گا جس سے صاحب تاہر ہے ایک پہلا جانور بہی پر کٹا اور یقینا یہ پہلے قناہ کی قربانی نہ کی جو انسان کی قدائی قناہ کی دلافی کے لیے گاہ دی گئے حابل کی قربانی قناہ کی قربانی نہ کی بلکہ وہ نظر کی قربانی جو اس نے اپنے جانور میں سے جو پہلا پھل قیدا ہوا وہ خدا کے حضور دایا عزیزو یاد ہی ہر قربانی گناہ کی قربانی نہیں ہوتی اس لیے آج ہمیں قربانیوں کی اسام کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے بہوالہ کامس و سلام صفحہ نمبر ساتھ سو سٹھ شریعت میں پانچ کس کی قربانیوں کا ذکر ہے یہاں نمبر ایک سوختمی قربانی نمبر دو نظر کی قربانی نمبر دی سلامتی کا صفحہ اور نمبر چار خطا کی قربانی اور آخری نمبر یعنی کے نمبر پانچ جرم کے قربانی اب مختصر طور پر سوختمی قربانی کے بارے میں جان لیتے ہیں سوختمی قربانی کھائی نہیں جاتا تھا بلکہ مکمل جلا دی جاتا تھا اور بہت ضروری بات جو آم نے آج جا گزتی ہے وہ یہ ہے کہ ابرہام نے جو قربانی کھانا کی وہ یہی قربانی جی جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا تھا دوسری قربانی جس میں سے تھوڑا حصہ مذبہ پر جلا دیا جاتا تھا جبکہ باقی کا حصہ سردہ کاہین اور ان کے بیٹے کھا سکتے تھے تیسری قربانی اس میں سے ایک حصہ تو مذبہ پر جلا دیا جاتا تھا جبکہ باقی کے حصہ کاہین اور قربانی قرآن کردہ کھانا چوتھی قربانی جو لشک گیا سے باہر بھی مکمل طور پر جلا دیا جاتی تھی اور عزیزوں یاد رکھیں کی بار یہ ہے کہ باقی تمام قربانیوں کا تعلق بھی یشیو مصید لی ہے لیکن دید حقیقت یشیو کی قربانی جو اس نے صلیب پر گزرانی پانچ میں قربانی جنوب کی قربانی ہے جو ذکرت کے مطابق گزرانی جاتی عزیزوں یہ پانچ میں قربانی آل قسمی مکمل ہوتی ہیں اور یشیو نے تمام انسانی سمناوں کے مطلب ایک ہی بار قربانی پر اپنے قربانی پر ادا کر دیا کیونکہ وہ قربانی پر ادا کر دیا آج ہم این پانچوں قربانیوں کی اصل غیت سمجھتے ہوئے قربانی پر ادا کر دیا فقط ہمیں اسی قربانی پر ادا کر دیا ہوتے ہیں ازاد کا غلام کے ساتھ کوئی سنوکار نہیں ہوتا ہے سوائے غلاموں پر اطمت کرنے گلتیوں کا خسنیب چوتھے بات کے اپنی حصے بھی کہتا ہے کہ ہم زہاگ کے تنہاں وعدے کی خسند ہیں بہت زمینی بات کہاں خسنیب یہ کرتا ہے کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو تکاہ دیا گیا تاکہ وہ عزیزو آج میں آپ کو کسی کا خزان سمجھتے ہیں کیا غلام کیا آزاد اگر آزاد ہیں تو ہمارا غلام کے ساتھ آنستان نہیں ہے عزیزو عبرہام کو قوم کا باپ کہا جاتا ہے اور ہمارے جو لوگ آباد ہیں وہ بھی عبرہام کو اپنے باپ کے طور پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ اپنی لڑی ان کے بڑے پیٹے سے چھوڑتے ہیں لیکن آپ سب کا اور ہمارا طالب کس پیٹے کے ساتھ ہے یقیناً بزرگ ابرہام کے بادہ کے برزام حق سے ہیں اور جیسے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ ایک آزاد ہے اور ایک غلام عزیزو یہاں دو نظریات ہیں اور دونوں نظریات ایک اسے کے ساتھ میر نہیں تھاتے اور نہ ہی کھا سکتے ہیں اسے ان میں ہم آنگی تلاش کرنا بے فائدہ ہے ہم میں سے جو لوگ ان میں ہم آنگی اور محبت تلاش کرنا کوشش کرتے ہیں اور آج دوبانیوں میں شریف ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کے لئے بتا دا جرد ہے کہ جب دا ہی میں ہم آنگی نہیں رکھی ہیں تو ہم آپ کیا ہیں؟ کیا ہم خدا کے فائدے کو نہ چیز سمجھتے ہیں سرہ سوچیں پھر جیسے پہلے بتایا جا چیزا ہے کہ اب ارغان نے جو قربانی کی وہ مکمل تو پڑ جلا دی جاتی ہے اس میں سے کچھ ٹھیک کھایا نہیں گیا اور نہ ہی کھایا جاتا تھا بات بات اسرائیل میں بھی وہ قربانی ادا کی جاتی ہے لیکن اس کا گوشت نہ پکھایا جاتا اور نہ ہی دیا جاتا آج آپ اس عزمانی کی آدمی ہونے والی قربانی کیوں کیسے خاصے ہیں؟ یہ تو قطعاً جائز نہیں پہلے تو آج دا ہونے والی قربانی کا محفظ کی محفظ ہے جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ ایک الہدہ نزلیہ ہے جس میں بزرگ ابراہان کا بڑے بیٹے کو دیا جاتا ہے جبکہ فائدل میں اس بات کتر سبھوں سے ہی ہوتے ہیں تو پھر آپ اس قربانی کا گوشت ہا کر کیا اس قربانی میں شریک نہیں ہوتے ہیں؟ اور اگر اس میں شریکت کرتے ہیں تو کیا اس سے یہ بات سبھت نہیں ہوتی کہ آپ کو دین وقتی بیٹے کیا مانتے ہیں؟ اور اگر اس قربانی کو آپ اددہ کرتے ہیں اور مو سے ہان کرتے ہیں تو آپ سے بھی بڑا اوئی قرار نہیں ہوتی بہذا سوچیں اب بائبل کے مطابق زہا کی قربانی کو قبول کیا گیا اور یہ یہ شریک قربانی کی پیشتی دلازت ہے جس میں ایک باب اپنا لخت جگر جبکہ قدا کی کشنودی کے لیے قربانی کے لیے دے دیتا جبکہ قدا اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے انسان سے محبت کو دکھاتے ہوئے خود ایک بھرا ملیہ قربانی ہے اور یحنیٰ اس طبازی میں یہ الالان کہا کہ دیکھو یعنی فہم حاصل کرو اس بات پرانے کرو کہ یہ قدا کا بھراہ جو جہاں کی گناہ اٹھا لے جاتا ہے عزیزوں کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یشیو بنی اسرائیل میں سے یہودیوں میں سے آیا ہے کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہودیوں میں سے نجاج بھارت ہوئی ہیں کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ذکرہ حق کو قبول کرتے ہوئے جو قدا نے بڑا فرام کیا وہ یشیو کی پیشتی دلازت ہے تو پھر اس غیر قوم کی قربانی شاند ہونے سے پہلے ہیں ذرا سوچیں پہلی بات یہاں اکمل ہو گئی ہے اب آتے ہیں دوسری بات کہ کیا ہمیں یشیو کے علاوہ سکرہ قربانی کی ضرورت ہے یا ہمیں کسی اور قربانی کی گونا چاہیئے یا اس میں سے شریک ہونا چاہیئے عزیزوں ذرا دانیت نبی کو یاد کیا دانیت اور اس کے ساتھوں نے ساتھ پاک کھانا روازم جھا اور شاہی خراج اور باشا کی محق رد کرتی ہیں کیا یہ ایمان کا امور اظہار نہ تھا یا جو آج ہم اسے پیسے دے کرتے ہیں وہ زیادہ اچھا عمل ہے آج کہا جاتا ہے کہ ہم اسے یہ ایسا کرتے ہیں تاکہ ناکروں کے دل جیلد اور اس طرح ہم اسے ایمان کا بچار کریں عزیزوں آپ سے جو بھی یہ نظریہ رکھتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے ذرا خدا کے حضور کھڑا ہو کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ادام والی قربانی کا گوشت اسی مقصد کے تحت کھاتا ہے آج لینامی اپنے آپ کو دھوکہ مکتا ہے ہم دھوکہ کھا کی سکتے ہیں اور دیو کی سکتے ہیں لیکن خدا دلوں کے بھید جانتا کتنے لوگوں کو آپ نے ہلکہ اگوشت کیا اس قربانی کا گوشت کیا کتنے لوگوں کو مسیح ملے گا ذرا سوچیں ندر بنیں ہمارا خدا غیور دھوکے بات خدا نہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ بھی روز محشر ایسا ہی کرے گے لیکن اگر دانیل اور اس کے ساتھوں کی طرح ندر بنیں گے تو وہ کرنی کی مانگ بہت سوں کو آپ کے بات لے آئے گا اگر ہمارا خدا پس کیا جو کیا اس میں ربی شاہوں کہتے ہیں کھانا ہمیں خلا سے نہیں ملائے گا اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ مقصان نہیں وگر کھائیں تو کچھ ہی نفع نہیں ذرا سوچیں عزیزوں اگر آپ نے روزہ رکھا ہوگا کیا آپ کسی غیر اماندار کے گھر جا کر اس کی چاہت کو پانے کے لیے اسے توڑ دیں گے اپنے روزے کو ختم کر دیں گے اگر نہیں تو پھر کیا وہ نراز نہ ہوگا اس طرح تو آپ اس کو سو دیں گے اگر آپ اپنے روزے کو جو آپ کے امان کا ہنسا ہے اس کو غیر اماندار کے گھر میں قائم رکھ سکتی ہیں تو قربانی کی کوشتیں بھی باز رہا جا سکتا ہے اس کے برخلاف جو باتیں آپ لاتے ہیں وہ محض لالج اور حرز کے علاوہ کر کچھ نہیں ذرا سوچیں عزیزوں یشیو سے بڑھ کر نہیں وہ یشیو کا ایک اماندار سپائیس ہے کیونکہ وہ خود اماندار سپائیس اس کے ستھناپ اس میں تماتا ہے میں اچھی کچھ کی لڑا میں نے دور ختم کر لئے میں نے امان بھی بھوس رکھا اس لئے یشیو کی باتوں سے لہذا یشیو یحنی جو خود یہ کہتا ہے کہ میں نے اچھی کچھ کی لڑی اور امان تو اوہی میں بھی اُس رکھا وہ شخص یشیو کے خلاف کیسے تعلیم دے سکتا ہے یشیو کی تعلیم بہت سافت ہے اس نے یحنی چھڑے باوز کے پینتیس میں آیت کہا زندگی کی روڑی میں پھر پچاس کی آیت میں کہتا ہے کہ یہ وہ روڑی ہے جو آسمان سے اُترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے اور پھر اگلی آیت میں اس کی بزاحت کر دیتا ہے کہ وہ روڑی اور کچھ نہیں بلکہ میرا بدن یعنی میرا انگوشت ہے یہودیوں کے لیے یہ بات نادوار تھی جبکہ یشیو آہی اس بات کی بزاحت کرتے ہیں اور اسی بات امیت بتاتے ہیں کیا قربان کے گوشت کھانے والے قربان کا دیشنہ نہیں عزیزو حلوز حسول نے خود بھی کبھی کسی اور قربان کے گوشت نہیں کھایا اس بات اس بات پھرے ساتھ پڑھئے پہلے گر اس کا نوم عباب پہلی آیا وہ یمتہ ہے کیا میں آزاد نہیں کیا میں رسول نہیں کیا میں نے یشیو نہیں دیکھا جو ہمارا خدا مت ہے کیا تم خدا مت میں میرے بنائے ہوئے نہیں اگر میں اوروں کے نیے رسول نہیں تو تمہارے لیے تو بے شک ہوں کیونکہ تم خدا مت میں میری رسالت پر مورد جو میرا انتہان کرتے ہیں ان کے لئے میرا یہی جواب ہے کیا ہمیں اٹھانے کیونکہ اختیار نہیں کیا ہم کو یہ اختیار نہیں کہ کسی مسیحی بین کو بیاد کرنیے پھرے جیسا اور رسول اور قدام کے بھائی اور کیا فضلتے ہیں یا صرف مجھے اور پڑھنپاس کو اینت میں مشکت سے باز رہنے کا خدا نہیں آگے بار میں آئے دنوں کہتے ہیں کہ لیکن ہم نے اس پیار سے کام نہیں دیا بلکہ ہر چیز کی بناشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث انسی کی مشکل میں بھرجنا عزیزو یہاں ان آیات سے یہی ہو رات دے کہ پنوس رسول ان گتوں کی قربانی میں شرکت نہیں کرتے ہیں تو پھر کیسے دوسروں کو ان کے بارے میں اجازت دے سکتے ہیں نہ کی قداد کی قربانی میں یقین کہ ایک سخت بات ہے جو کہ پنوس رسول نے اس وقت بدھ پرس 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 کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں لیکن اسوال یہ ہے کہ کیا آج ہمارے کورٹ کے دوسر میں بازی کوت کی یہ قربانی ہمارے لیے چائز ہے دس میں بات کو مزید پڑھیں تو میں معلوم ہوتا ہے کہ پنوس رسول ادریاسی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ دینی امتیاز سے بات کر رہے ہیں آگے نتیجہ تاں بات کر رہے ہیں کہ تم نہ یہودیوں کیلئے چھوکتا بائس کرتے ہیں نہ یونانیوں کیلئے نہ خدا کی کلیسیا کے لیے اور یہی بات جب کی قربانی دور کھانے کے عامی لوگ اس سے آگے کی نمی آیت کا حوالہ دیتے ہیں جس میں لکھا ہے چنانچہ میں اس طرح باتوں میں سب کو پوش کرتا ہوں اور اپنا نئی بلکے بھی وقتوں کا فائدہ کھونتا ہوں تاکہ وہ چاہتا ہوں اب اس بات کو دلت سمجھ کر اپنے لئے حیالات کا قیدہ کیجئے کیونکہ پلون کے سب کے بارے میں پہلے ہی ثبوت فراہم کر چکا ہوں کیونکہ وہ بے اعزام رہا ہے اگر نہ ہوتا تو وہ دلیل نہ دیتا جو میں نے پہلے بیان کرتی ہے جبکہ وہ اس آیت میں کہتا ہے کہ میں سب کو پوش کر رہا ہوں کیا پلون کے سب کو حرام چیزیں کھا کر سب کو پوش کرتا تھا؟ کیا پلون کے سب کو پوش کرتا تھا؟ کیا اس کے قول و فیل کے تضار تھا؟ اگر گربانی کے بارے میں کھانے سے پلون کو فائدہ پہنچ رہا تھا تو پھر کیوں کہتا ہے کہ کھانا ہمارے کی باستی بلائے گا؟ اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نفتان نہیں اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں یعنی فائدہ نہیں آپ اس بات کی روشنی بات پوچھیں کہ اس توالوں کو جوابات آپ کو دیشیں صرف ایک یا دو آیات اور ہمیں ایمان کی امارت مت کھڑی کریں بلکہ پلون جسو کی یشو کے ساتھ اپاداری اس میں اس کی زندگی اور اس کی ساری تعلیم سے دیکھنے کی ضرورت پردہ اور یاد رکھیں کھانا ہمیں خدا سے ملائے گا اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نفع نہیں ہے اور کھائیں تو کچھ نفع نہیں ہے لیکن اہم ہے تو ہمارا ایمان اور ہمارا نظریہ اسلام مت رہیں